اسلام علیکم ناظرین میں ہوں قرم شہداد اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہم سپورٹس یوٹیوب چینل اور جنہوں نے میرا ابھی تک چینل سبسکرائب نہیں کیا وہ پلیز اس چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کا بٹن بھی دبا دیں تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو آپ لوگوں تک ابہ آسانی پہنچ سکے اور آج ہم بیف پہ ریسپی بنانے جا رہے ہیں گھر میں اس ٹائم موجود ہوں میں اپنے اور آج میں نے گھر میں کوکنگ کرنی ہے اور لاکڈون ہے پوری دنیا آپ لوگوں کو پتا ہے تو ٹائم پاس کرنے کے لیے ہمیں کچھ نہ کچھ کرنا چاہیے اور گھرمانوں کی مدد کرنی چاہیے ٹھیک ہے آج بلکل آسان ریسپی ہے بیف پہ اور میں ابھی کچھن میں جا کے بیف بناوں گا اور آپ لوگوں کو ساتھ میں بتاؤں گا کہ بیف کیسے بنتا ہے جی اسلام علیکم ناظرین یہ سب سے پہلے ہم نے دو کلو گوشت لے لیا ہے اور اس کے بعد یہ آدھا کلو دہی ہی ہے اور یہ چار کٹی ہوئی مرچ ہے اور چار عدد ٹماتر اور ادرک لسن کا پیسٹ اور چار عدد پیاز اور یہ کوروہ مسالہ اور ہم سب سے پہلے یہ ہم ککر میں بنائیں گے کھانا ٹھیک ہے اور سب سے پہلے اس میں آئل ڈالنا ہے سب سے پہلے ہم اس میں گھی ڈالیں گے یہ کو اچھی طرح گرم ہونے دیں گے ہم نے ہو چکے اب اس میں پیاز ڈالیں گے جی ناظرین پیاز براؤن ہو چکے ہیں اب ہم اس میں ادرک لسن کا پیسٹ ڈالیں گے اور اس کو اچھے طریقے سے مکس کر لیں آپ دیکھ سکتے ہیں اور اب ہم اس میں ٹماتر بھی ایڈ کر دیں گے یہ چار عدد ٹماتر ہیں آپ ان کو اچھے طریقے سے جو اینا مکس کر لیں تماتر کا جو اچھے طریقے سے پیسٹ بان جائے سارا مسالہ جو اینا مکس ہو جائے تب تک کا ویٹ کریں ناظرین یہ مسالہ ریڈی ہو چکے ہیں اب ہم اس میں یہ کوروے کا مسالہ ہے سپیشل مسالہ ہے جناب اب اس کو ایڈ کریں گے ہم اور اس میں باقی مسالے بھی ایڈ کریں گے یہ دیکھ سکتے ہیں تھوڑی سی اس میں دوسری مچ بھی ڈال دیں گے اور یہ پیسہ ہوا دھنیا اور یہ گرم مسالہ ایک اس میں پتہ بھی ایڈ کر دیں گے اس کو اچھے طریقے سے آپ مکس کر لیں اب اس میں دہی ایڈ کریں گے دہی کو آپ اچھے طریقے سے گرینڈ پیلے کر لیں اب اس مسالے کو اچھے طریقے سے آپ پکنے دیں یہ مسالہ دیکھ سکتے ہیں آپ ریڈی ہو چکے ہیں یہ دیکھیں اس میں تھوڑا سا پانی بھی ایڈ کر لیں یہ مسالہ ریڈی ہو چکے ہیں اب ہم اس میں گوش ڈالیں گے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے اب ہم اس کو سکندر ایڈ کر دیں گے اب ہم اس میں دو گلاس پانی ایڈ کر دیں گے اس میں گوش ڈال کر دیا ہے لیکن آپ لوگوں کو جتنا مسالہ چاہیے اور جتنا شوروہ چاہیے اتنا پانی آپ ڈال سکتے ہیں لیکن اس کو آپ نے دھیان سے لگانا ہے تسلی کر کے ہم نے پانی اس میں ایڈ کر دیا ہے اور اب ہم اس کو پریشر پر لگا دیں گے کٹا گون دیا ہم نے جب تک سالن تیار ہوگا تب تک جو ایروٹیاں بن جائے گی جی کھانا ماشاءاللہ سے تیار ہو چکے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کا گھی جو ایک اوپر آگئے ہیں بہت پیارا مسالہ بن گیا ہے ٹھیک ہے اب ہم اس میں دنیا ایڈ کر لیں گے جو ایڈ کر لیں گے روٹیاں بھی تیار ہو رہی ہیں اور کچھ دیر میں کھانا ہم بیٹھ کے کھائیں گے ٹھیک ہے اگر یہ ہماری آپ کو ریسپی پسند آئی ہے تو پلیس ویڈیو کو شیئر کر دیں اور کمنٹس بھی کر دیں اور ہمارا چینل بھی سبسکرائب کر دیں ٹھینکیو اللہ حافظ